بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کل پنجاب میں وزیراللہ پنجاب کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور اس انتخاب سے ٹھیک ایک دن قبل یعنی آج کے دن مسلم لیگ نون کو شدید ترین دھشکہ لگا ہے مسلم لیگ نون کے لیے دو بری خبریں ہیں ایک بری خبر لاہور سے ہے اور دوسری بری خبر شہر اعتدار اسلامباد سے ہے سوالے سے تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سمجھ رکھیں گے کہ جس قسم کی لاہور میں زرداری منڈی لگے ہوئی ہے جس قسم کی لاہور میں خرید و فروت کی جاری ہے اور عراقین اسمبلی کو منیج کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے سولہ جباتوں کی جانب سے آج سے فلی زرداری کی جانب سے سردر کی بازی لگئی جاری ہے بھرپور کوشش کی جاری ہے اور یہ منصوبہ بندی اور پلیننگ کی جاری ہے کہ چاہ جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے وہ قیمت ادا کی جائے گی چاہ جو بھی اقدامات اٹھانے پڑے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے لیکن ہر صورت حمزہ شباز کو دوبارہ اگزیر اعلیٰ پنجاب بنوانا ہی بنوانا ہے تو اس حوالے سے جو پلیننگ کی جاری تھی جو منصوبہ بندی سامنے آ رہی تھی جس قسم کی خرید و فروت ہو رہی تھی اور آپ کے علمے ہیں کہ جو کل تین بیانے الفی جارے ہوئے ہیں جو ایم پی ایس کو کالز کی گئی ہیں ان کو آفرز کی گئی ہیں اور جس طریقے سے جو اپنا ایک مجید نامی جو ایم پی ہے مسعود مجید اس کو خریدا گیا وہ ترکی چلا گیا تو تمام طرح جو پلیننگ ہے جو منصوبہ بندی ہے وہ کوشش یہ کی جاری ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کا راستہ روکا جائے پرویز علیہ کو فزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے روکا جائے اور اس حوالے سے جو بھی رکاوٹ کھڑی کرنی پڑی وہ کی جائے گی آصف علی زرداری لاہور میں ہے مسلم لیگ نون جو ہے تمام طرح مشینری کا استعمال کر رہی ہے لیکن آج جو دو بری خبریں سامنے آ رہی ہیں ان بری خبروں کے تناظر میں اب تمام طرح جو امیدیں ہیں جو تمام طرح جو پلیننگ ہے جو تمام طرح مصوبہ بندی ہے وہ نقام مطیبی نظر آ رہی ہے نمبر ون یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو سپریم کورٹ و پاکستان سے آج ایک بڑا دشکہ لگا ہے وہ دشکہ یہ لگا ہے کہ آپ کے علمے ہیں کہ رانہ سنولہ کے جانب سے ایک بیان دیا گیا آج شزیف خانزادہ کے پروگرام میں کہ باعث جولائی کو ایک بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے باعث جولائی کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم برپور کوشش کریں گے کہ پرویز جولائی کو وزیرالہ پنجاب نہ بننے دیا جائے اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پانس سے دس لوگ ہے بھی ہو سکتی ہیں وہ غیر حضر بھی ہو سکتے ہیں اور انہوں نے یہ اشارہ دیا اس جانب کہ بھئی یہ عام نے ہر صورت یہ الیکشن جیتنا ہی جیتنا ہے تو اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اور پرویز جولائی کی جانب سے سپریم گورڈ اور پاکستان میں ایک درخواست دیر کی گئی اور رانہ سنولہ کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی کے حوالے سے یہ درخواست کی گئی کہ رانہ سنولہ کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی کی جائے وہ ہوسٹ ریڈنگ کر رہے ہیں وہ انصار عام ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو غیر کریں گے لوگوں کو ہم اسمبلی میں نحیم پہنچنے دیں گے یعنی کہ سپریم گورڈ کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو الیکشن ہوگا بائی جولائی کا اس کے لیے سازگار ماحول فرام کرنا یہ ذمہ داری ہے کیونکہ حمزہ شباز نے یہ یقین دیانی کر رہی تھی سپریم گورڈ و پاکستان میں اور اس کے ساتھ جو اتاولہ تارڑ ہیں جو کل تین بیانے الفی جارے ہوئے جو اتاولہ تارڑ کی جانب سے کالز کی گئے جو ان کو آفر کی گئی تو اس حوالے سے آج جو کاروائی سامنے آئی ہے سپریم گورڈ و پاکستان کی حالانکہ یہ سمات جائی ہے غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی تو ہو گئی ہے لیکن سپریم گورڈ و پاکستان میں ایک مسلم لیگ نور پر لٹکتی ہوئی تلوار جو ہے وہ چھوڑ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم اس پر فیصلہ نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس شواہد نہیں ہے ابھی تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے اور فلان یہ ایکٹ کر دی ہے تو یہ توہینہ عدالت کی جائے ابھی تو ایک مفروضے پر ہم کیسے توہینہ عدالت کی کاروائی کر سکتے ہیں لیکن یہ غیر مہینہ مدد ملتوی کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ دی ہے اگر ہمارے فیصلے کے خلاف ورزی ہوتی ہے تو عدالت اس کا پیرا دے گی اور ہم نے اپنے آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھی ہوئی ہیں آپ تسلیح رکھیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تمام در چیزوں پر ہماری نظر ہے یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خرید اگر لوگوں کو اغواہ کیا جاتا ہے کوئی فیصلہ دے سکتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ عدالت کو یقین دیانی کروا چکے ہیں کہ باہر چولائی کو ہم سازگار محول فرام کریں گے آج کی جو سمات ہوئی ہے میں اس کا تھوڑا سا عوال آپ کے سمجھے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو فیصل چودری صاحب نے رانہ سناولہ کے بیان کا جو ٹرانسکریپٹ صاحب وہ پڑھ کر سنایا اور انہوں نے کہا کہ رانہ سناولہ نے ہمارے بندے ادھر ادھر کرنے کا بیان دیا ہمارے ایم پی اے مسعود مجید کو چالیس کروڑ پہ میں خرید کر سمگل کر دیا گیا ترکی لگی خاتون رہیلا نے ہمارے تین ایم پی اے سے رابطہ کیا ان کے جو ایویڈ ہیں جو ایفیڈیوٹ تھے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں آج پیش کیے گئے اتا اللہ تعالی نے ہمارے تین ایم پی اے سے کو پچیس کروڑ کی آفر کی فیسا چودری نے دلائل دیئے تو جس پر جیسے ملیب وقتر صاحب نے کہا کہ آپ کے ایم پی اے کے ساتھ تو رہیلا جو رابطہ ہے رہیلا کس آپ کے ایم پی اے کے ساتھ رہیلا کے بعد کس طریق ہوئی اصل بیان الفی کدھر ہے تو فیسا چودری نے کہا کہ اصل بیان الفی جو ہے وہ اور میں ہے تو جس پر جیسے ملیب وقتر نے کہا کہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے اور تینوں بیان الفی پر جو عبارت ہے وہ ایک جیسی ہے تو باہر جیسے ایداد علیہ السن نے کہا کہ جو ہمارے یکم دلائی کا فیصل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس کی خلاف عرضی ہوئی ہے تو جس پر جو اتا اللہ تعالی نے کہا سوری اس نے کہا فیسا چودری نے کہا کہ رانستانولا نے اپن لی یہ بیان دیا ہے ٹیلی ویژن پر آ کر کہا ہے کہ ہم ان کے بندے غیر بھی ہو سکتے ہیں لوگ اسمبلی میں بھی نہیں پہنچیں گے لوگوں کو کالز کی جاری ہیں ہم نے آپ کے سمجھے رکھی ہیں تو دالت نے کہا کہ ہم مفروضے کی بنیاد پر تو کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے لیکن جو فیصل چودری ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو رہیلہ ہیں ایم پی اور اتا اللہ تعالی کے خلاف سو موٹو لیں تو جیسے مڑی وقت نے کہا سو موٹو لینا چیف جسز کا اختیار ہے تو ایزاد علیہ السنس آپ نے کہا کہ اگر ریاستی مشینی سے بندے اٹھائے جائیں گے تو یہ فوجداری جرم ہوگا جب یہ جرم ہوگا توہین تب ہوگی کسی جرم کو پہلے فرض ہم نہیں کر سکتے جسل ایزاد علیہ السنس نے کہا کہ ہم غیر مہینہ مدد کے لیے ہم یہ ملتوی کر رہی ہیں آپ کے پاس ابھی جو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو توہین ہے عدالت کا جو الزام لگا ہے اس کو آپ ثابت کریں پتہ چلے کہ ہمیں بھی تو پتہ چلے جسل ایزاد علیہ السنس نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں ہماری نظر اپنے حکم نامے پر اور قانون پر ہے اور یہ درخواست جو ہے غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی ہوگی یعنی صورتحال یہ ہے جو کل الیکشن ہوگا عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جب یہ جرم ہوگا تو تب توہین ہوگی ابھی تو جرم ہوا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے ایک اشارہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر رانہ سنالوہ کی جانب سے یا پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کاروائی کی جاتی ہے تو اس کا سپریم کورٹ پاکستان ایکشن لے گی ان کے خلاف کاروائی ہوگی اب دوسری جو بری خبر یہ ہے کہ لاہور سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف کے جانب سے جو نمبر گیم ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں مسلم لیگ نون جو ہے پہلے تو اب یہ ایک ان کی ایم پی ہیں ان کو کوویڈ ہو گیا ہے جو عظیم قادری صاحبہ ہیں ان کو اب کوویڈ ہو گیا ہے ایک ایم پی ہے تو ان کا یہ کم ہو گیا ہے اسی طریقے سے جو شرک پوری صاحب ہیں وہ پہلے اسصیفہ دے چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب صورتحال یہ ہے کہ جو کل یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے بندے جو ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کے بندے ہم توڑیں گے ہم ان کو منیج کر لیں گے ہم سا شباز جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب بن جائیں گے تو اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جو نمبر گیم ہے وہ مکمل کر لی ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ہٹلوں میں پہنچ چکے ہیں وزیرالہ جو اپنا جو متوقع وزیرالہ ہیں جو نامزد وزیرالہ ہیں جو جو پرویز لئی بھی وہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں اور عمران خان صاحب مکمل ساری صورتحال کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی جانب سے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم نے یہ الیکشن لڑنا ہے بھرپور طریقے سے ہم نے نگرانی کرنی ہے اور کچھ چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی تھیں کہ جس طریقے سے کل دھمکیاں دی گئی ہیں جس طریقے سے لوگوں کو کاؤز کی گئی ہیں تو آج ایک میں ایم پی اے کا دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں بڑی مشکل سے اوغانہ سناولہ اور پنجاب کی مچینری سے میں بچ کر ہوتل میں پہنچ چکا ہوں ابھی میں آن آباس بپی کے ساتھ موجود ہوں جو ہماری جنوبی پنجاب کی لیٹرشپ ہے ان کے ساتھ میں آٹل میں موجود ہوں تو ہم ووٹ جو ہے ہم پاکستان طریقہ انصاف کو دیں گے ہم پرویز علیہ صاحب کو ووٹ دیں گے تو بات یہ ہے کہ مکمل بھرپور کوشش کی جاری ہے اور آخری حد تر یہ کوشش کی جائے گی لیکن اب جو دو خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک تو سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے اور دوسری جو ہے اپنا لخواب سے کیونکہ جب یہ فیصلہ آیا یکم جلائی کو تو یہ اپنا حمزہ شباز صاحب اس بات کی سپریم کورٹ اور پاکستان میں یقین دیانی کروا چکے ہیں کہ اسمبلی کے جو کاروئی ہوگی وہ پورا امن ہوگی مول ساتھگار ہوگا اور تمام فریقین نے یہ کہا کہ یہ ہماری اخلاقی اور ہماری پارلیمانی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ایک پورا امن طریقے کے ذریعے ہم اس کو الیکشن کروائیں گے تو یہ الیکشن جو ہے پورا امن طریقے سے کروانا یہ ان کی مجبوری بان چکا ہے اور اس حوالے سے یہ کرنا بھی پڑے گا برحال دیکھتے ہیں کہ لمہ بلمہ بدلتے ہو صورتحال سامنے آ رہی ہے لمہ بلمہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ خبریں جیسے سامنے آتی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس وقت کی جو صورتحال یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان در ایک احساب کے پاس نمبر گئیں پورا ہو چکا ہے برحال کل کا دن ابھی باقی ہے بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے سیاست ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے اللہ حافظ